بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے حد شکر گزار ہوں میاں صاحب کا اور اپنے دوست بھائی شبیر بڑھ صاحب کا ایکچولی شبیر بڑھ صاحب نے آ کے یہ انمیٹیشن دی اور انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ اس انمیٹیشن کو اکسپٹ کریں تو یہ تو ہمیشہ میرے لئے باعث ہے فہر باعث ہے عزت ہوتی ہے کسی کی بھی انمیٹیشن آئے لیکن حقیقت ہے کہ ان دنوں میں میں خاصا مصروف تھا الیکشن کے بعد کچھ اس قسم کی مصروفیات بڑھی کہ میں اجتناب کر رہا تھا کسی بھی گیادرین میں جانے سے وہ اسے قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چاہ رہا نہیں تھا یہاں پہ میاں صاحب فرما رہے تھے تجابزات کے بارے میں تو میاں صاحب اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں کہ تجابزات حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں اور اس میں میاں صاحب آپ نے یہ بھی کہا اور میاں صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ ڈی سیو صاحب تو بس ایک خط پہ آئے اور دوسرے خط پہ چلے گے لیکن نہیں میاں صاحب یہ بھی ایسے نہیں ڈی سیو صاحب کے بغیر یہ تجابزات ہم کسی طرح بھی ہٹا نہیں سکتے ہیں سیالکوٹ چیمبر کی جو پلٹیکل قیادت ہے جس میں اسمان ڈارسا حاجہ آسف صاحب ان کی بھی جب تک ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی سیالکوٹ چیمبر کچھ بھی نہیں کر سکتا سیالکوٹ چیمبر اتجاز کر سکتا ہے ریکرسٹ کر سکتا ہے میند کر سکتا ہے اس میں آپ کا یہ کہنا سو فیسری درست ہے انشاءاللہ اس پہ برپور طریقے سے ہم اپنے قائدین سے جو سیالکوٹ کی پلٹیکل قیادت ہے اس سے اور ڈی سیو صاحب سے میری ڈی سیو صاحب سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں نے سنا ہے کہ ڈی سیو صاحب ایک نوجوان اور انرجیٹک آدمی ہے اور ان کا تلق بھی ہمارے سیالکوٹ کے چیمبر کے ایک دو دوستوں سے بڑا مضبوط تلق ہے تو ہم اس تلق کو بھی استعمال کریں گے جب میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی پیپرورٹ تیار کیا جائے گا تو آپ پیپرورٹ تیار کیجئے اور اس پہ ہم اپنی برپور طریقے سے اس پہ کام کریں گے تو یہاں پہ یہ بات اور اسی کینگ میکر کی تو میں اکثر کہتا ہوں کینگ میکر جو ہوتا ہے وہ اس کو خطرات سے بہابر رہنا چاہیے یعنی اس نے ایک کو تو کینگ بنا دیا لیکن دوسرا کینگ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے اسی کا گلہ پہلے کاٹو اس کے بعد اس نے میری بھی چھٹی کروانی ہے تو لہٰذا ملک صاحب واقعی گنگ میکر جو ہے نا وہ سننے کو بڑا پیانا لگتا ہے لیکن اس کا جو انجام ہے وہ بڑا خطرناک ہے بلکل وہ برج اٹھا دیتے ہیں تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہوگی کہ میند کیجئے یہ اگزیکٹی باڈی جو الیکٹ ہو کے آئی ہے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو حمد بخشے توحید دے کہ اس پہ آپ میند کے ساتھ کام کریں تاکہ یہ جو ہمارا کام ہے اس لیے کچھ چیزیں میں بھول گیا تو دوبارہ اس لیے آیا ہوں دیکھیں میاں صاحب یہ جو تجاب ذات ہیں اس کے لیے ایک بڑی ہی میند کی ضرورت ہے اور یہ بہت سے دوستوں کی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ان کے دعاون کے بغیر یہ کام اتنا حسان نہیں لیکن ایک بات جو میاں خلید صاحب نے کہی میں میاں خلید صاحب کو چند دن پہلے یہ کہہ رہا تھا میاں صاحب ہمیں پانی جو جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں اس پہ ہمیں کوئی کمپین چلانی چاہیے اور یہ الیکٹسٹی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم ہمیں کچھ اپنے پاکٹ سے خرچ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہماری پاکٹ میں کچھ آئے گا بغیر کچھ خرچ کرے اور خاص عورتے میرے وہ دوست جو ایریا میں رہتے ہیں ان کے گھروں کے باہر جائیں گے وہ اپنے نحیش کے اندر وہ اس لیے کہ انہوں نے جب میں نے اس کی پرتاج کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ تاکہ جو مالک ہیں وہ خود دیکھے کہ پانی کس طرح ضائع ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا وہ اس لیے کہ ہمارے زیادہ در دوست جو ہیں وہ تو صبح نو دس بجے اٹھتے ہیں اور اس سے پہلے ڈرائیور جو ہیں انہوں نے گاڑیاں باڑیاں دھونی ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ پانی زائع ہو رہا ہے کہ خدا کی پناہ ایک وقت تھا جب اس بات کا بڑا واوے اللہ تھا کہ الیکٹسٹی کو بچائیں بڑا بران آنے والا ہے تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے سنتے ہی نہیں تھے لیکن وہ بران آیا خدا خدا کر کے کامی ہاتھ تک اس پہ کنٹرول ہوا ہے لیکن اب بھی اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی دکاندار حضراء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس پہ نراز نہ ہو رات بارہ بجے تک دکانے کھلی رہی ہیں اور لائٹس جار رہی ہیں ایک طرف بجلی کا بران اور دوسری طرف رات گئے تک اس کا استعمال اور جب بھی کبھی کسی حکومت وقت میں اس پہ کوئی پابندی لگائی تو بے اختیارت اتجاز شروع ہو گئی یہ جو یونین لیڈر ہیں بزاروں کے جو لیڈر ہیں وہ میدان میں آگئے اور بلاہر حکومت وقت کو انہوں نے بھی بھوٹ لینے ہیں انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حکومت وقت کا ہی حرض نہیں ہے اس میں جب تک ہمارے اندر سے بات نہیں اٹھے گی اس وقت تک بات بنے گی نہیں تو میں میاں صاحب کو کہہ رہا تھا ان دو چیزوں پر چیمبر میں اس کی خوب تشریر کرنے چاہیے اس پر کوئی سیمینار رکھنے چاہیے لوگوں میں اویرنیس ویدا ہونے چاہیے اس میں آپ کی کچھ بچت ہوگی آپ